ایسرائینی حکومت کی تشدگردی ایسرائینی حکومت کی تشدگردی ایک سے پھڑ کر ایک سلیم آج کا پروچسٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو مضہمتی لیڈران ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب امریکہ نے اپنا جو ان کا سفارت کھانا ہے اس کو یورو شلم میں کھولا یہ یورو شلم ہمارا قبلہ اول ہے جس قبلے کی طرف ہمارے پیغمبر رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی جس قبلے کی طرف ہمارے تمام پیغمبروں نے نماز ادا کی آج اس کی حیت چینج کرنے کے لیے امریکہ سازش کر رہا ہے حالانکہ یورپین کانٹری جو ہے وہ بھی اس میں اس کے ساتھ نہیں ہے لیکن انہیں نے زور زبردستی اپنا وہ یورو شلم میں کھولا اپنا سفارت کھانا اور اس دن ساٹھ سے زیادہ پھلسٹینیوں کو پھوج ہونے جو ظالم اسرائیلی پھوجی ہیں جن کے پیچھے امریکہ کا بیک ہے ورنہ اسرائیل دنیا میں قائم نہیں رہ سکتا ہے لیکن اس میں ایک بدقسمتی ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو ارب کانٹریز ہیں جو ہمارے مسلم کانٹریز ہیں وہ بھی حکومتیں نہیں جاگ رہی ہیں لوگ وہاں بھی جاگے ہیں لوگ بیدار ہیں لیکن وہاں کی حکومتیں جو ہیں وہ امریکہ کی گلام بن گئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پھلسٹینیوں پر جو کہر ڈایا جا رہا ہے وہ نہتے ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں پتھر تک بھی نہیں لیکن انہیں جبر الظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ اسرائیل کو معلوم ہے کہ اس سے یہ سفہ ہستی سے ایک دن پھنا ہونا ہے انشاءاللہ اور آج ہماری مذہمی قیادت نے ہر جگہ آج کشمیر میں احجاج ہوگا پھلسٹینی بھائیوں کے ساتھ ہمدردی ہوگی یہ پھلسٹ جو ہے یہ تمام کشمیر میں جائی رہیں گے